میں اس سے پہلے اپنے سر پرستی آبا کیا جنشید عباس کوکر صاحب سے ریکویسٹ کرو گا کہ وہ جیو پریس کلپ کی طرف سے اپنے تمام اہماروں کا جو ہے وہ کا ذاپتہ شکریہ دا کرے آپ سب کی تاریخ میں بھی ہے جنشید عباس کوکر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جیو پریس کلپ کی طرف سے بی پیو شریف پورا صدر شیخ پورا بریس کلپ جناب شباز خان صاحب حمید بٹی صاحب حمید رائی صاحب رانہ عثمان صاحب عظیم اہمن شیخ صاحب قلیم صاحب اور تمام مقصود سبانی صاحب صفر پیامی صاحب اور زلہ پار سے صفترہ باب خانکہ نوگران شیخ پورا فروقہ باب اجنے والا سکھے کی مانا والا شیخ پورا سے آئے ہوئے تمام محزز مہمانوں کا جیو پریس کلپ کی طرف سے انتہائی مشہور ہوں کہ جیو پریس کلپ کی یکاوش جو انہوں نے صفترہ باب کے مقوبہ کے پاس اپنی دعوت پر آپ تمام صحابیوں کا بھلایا آپ نے شرکت کی اپنے مسئلے مسائل اور تمام جو اختلافات ہوتے ہیں ان پر سہر حاصل بحث کی ہے تو صفترہ باب میں یہ دہشت گردی جو صحابیوں کے ساتھ ہوئی تھی وہ ان اکٹھوں کا سبب بنیا تو آئندہ بھی آپ لوگ صحابیوں کے خلاف ہونے والے جو ظلم اور زیادتیاں ہیں ان کو بیشت ازرکتے ہوئے آپ نے حقوق کے لیے فائٹ کر دے رہے ہیں صفترہ باب میں شرک پور میں اور اس سے پہلے جب خارکہ ڈوگرہ دو جبرنزلہ لنکانہ میں شامل کیا گیا تھا تو اس وقت بھی 18 جون 2005 کو جو احتجاج ہوا تھا اس میں بھی پانچ صحابیوں پر تین تین دہشت کر دیجئے بارہ بارہ دفعات کے تیت پر چیت کیے گئے لیکن اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے تمام صحابی بری ہوئے تو میں ایک بار پھر آپ سب لوگوں کا اتحائی مشکور ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے آپ نے اس محفل کو رونت بکشی اور اس کے علاوہ جو بھی شباز خان صاحب نے مزر شرازی صاحب نے مقصود سبانی صاحب جو کوارڈینیٹر ہے تو اس میٹی جو انہوں نے جباز خان صاحب نے اعلان کیا ہے اس میں تمام پرس کلپ خواہ ایک شہر میں ایک ہے دو ہیں دس ہیں جتنے بھی ہیں تو سب کو شامل کر کے سب کی مشاورت سے اس کا ایک دانچہ تشکیل دیا جائے تاکہ کوئی کلپ یا کوئی طب کا یا کوئی شہر اس کی نمائنگی سے اس کی مشاورت میں شمولیت کے بغیر نہ رہ سکی یہ انہاری ضروری چیزیں ہیں اختلافات تو کبھی ختم ہی نہیں ہوئے اختلافات جمہوریت کا حصہ ہے اور آپ نے جمہوری نوایات کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی تمام صحافتی اور معاشی اور معاشی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں اس کے لیے آپ سب لوگوں نے ملکا اپنے اپنے مشورے دیں تاکہ اس یہ جو ایک نیا دھاچہ تشکیل پانے جا رہا ہے اس میں سب کو نمائنگی ملے اور سب کا مشورہ ہو اور کوئی احساس کم تری کا اشکار نہ اس کے لیے آپ یہ کھانے کے بعد یہ بیٹھیں اور ایک دوسرے سے مشورہ کریں بزرگ صحافی ہیں یہاں زفر پیامی صاحب بیٹھے ہیں سرور بھٹی صاحب بیٹھے ہیں کارکہ ڈوگرہ میں سابر صاحب بیٹھے ہیں پھرانے صحافی ہیں انہوں نے تھوڑی سی کلف لگا کر سر کو کالا کیا ہوا ہے مگر ان کے ساتھ ساتھ ملک شاہ محمد جو بڑی پھوٹی سے آپری صاحب تی زمینداری بھی ادا کرتے ہیں اور سر کو کلب بھی نہیں لکھاتے ان کے بھی اطرح ہی مشور ہیں اور اس کے علاوہ کلیم صاحب ہیں سارے جتنے بھی صاحبی آپ کو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی کوارڈینیشن آپ کے تامن بغیر کسی پابندی کے تو اس کی خاص ضرورت ہے تارک بھٹی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو صاحب دوستوں کو باز کو میں سوری نہیں تارفل تو میرے لیے کھانکہ ڈوگرہ کے لیے جیو پریس کلیم کے لیے سب لوگ انتہائی مہت سست ہیں تو آپ سے ایک ازارش ہے کہ جیس طرح یہ اکٹ ہوا ہے اس کٹ کو جاریوں ساری رہنا چاہیے جس کے لیے آپ کے تامن کی بہت اشت ضرورت ہے کچھ جگہوں پر قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں اور ایک قربانیوں کے نتیجے میں ہی وہ اچھی چیزیں مارز مجید میں آتی ہیں